ناظرین ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین تھوڑی دوے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی ازاد کشمیر کے سیچویشن کے بارے میں عباس بار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی پاکستانی مپوضہ ہے جبکہ ریاض بار صاحب کو موقع بھی یہ تھا کہ یہ مپوضہ نہیں ہے یہ ازاد ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ازاد کتنا ہے مثلا ازاد کشمیر میں کوئی بھی آدمی جو لاشن لرنا چاہتا ہے پہلے اس کو یہ ڈیکلئر کرنا پڑتا ہے کہ میں پاکستان کا وفدار رہوں گا بلکہ یہ سوی نہیں کہ وہ جو لاشن لرنا چاہتا ہے اگر آپ نے نوکری کے لیے درخواست دینی ہے نوکری ملے یا نہ ملے لیکن پہلے آپ کو ڈیکلئر کرنا پڑے گا کہ میں پاکستان کا وفدار رہوں گا آکس ایس چین ٹو پاکستان کا دوسرے نفس میں صرف وہی لوگ کمیاب ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے وفدار نہیں یا بفداری کیا آمی بڑھتے ہیں خود مختار والے جو ہیں ان کو لاشن لاشن رہنے کا اختیار نہیں ہے اجازت نہیں ہے یعنی دوسری لفظ میں جتنے بھی اسیمبلی میں ازاد کشمی کی اسیمبلی میں لوگوں کو سارے کے سارے پرو پاکستان ہوتے ہیں لیکن پاکستانیوں کو پھر بھی ان پر اعتماد نہیں ہے اس پر انہوں نے ایک کشمیر کونسل بنا دی ہے کشمیر کونسل کا جو چیرمین ہے وہ میشہ پاکستان کا جو وزیراعظم ہوتا ہے اگر میلٹرے رول آجائے تو جو مثلا مشرف صاحب تھے وہ چیف اگزیکٹرو تھے وہ اس کے چیرمین تھے اور پھر ساتھ یہ ہے کہ پانچ پاکستانی جو ہیں اس کے ممبر ہوتے ہیں پہلے بات یہ ہے کہ جو ازاد کشمی کے طرف ساتھ ہیں وہ بھی سارے پرو پاکستان ہیں وہ پاکستان والے بھی انس کے ظاہرے وہ آئی پاکستانی ہیں چیرمین بھی انس کا پاکستانی ہوتا ہے پھر اس میں چیف سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے جو ازاد کشمی کے کنٹرول کرتا ہے دوسرے رفعے میں تقریباً ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا ان کی کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس ہوتا ہے جناب اس وقت ہمارے پاس ایک کالر ہے اسلام علیکم جی والاکستان جناب آپ تعرف کریں جی میرا نام بشیر اٹوی ہے اور میں منچسٹر سے بات کر رہا ہوں شبیر ملک صاحب شابال صاحب آپ کو سلام اور محترم ریاض برد صاحب کو اور عباس برد صاحب کو میرا سلام میری میری عرض یہ ہے کہ یہاں پر یہ سب سے پہلے جو ہمارے کوٹلی کے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں اور ان کے لیے درجہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجہ بلند کرے اللہ تعالیٰ آخری مقام میں آسانیہ فرمائیں ہم اس کی مضامت کنڈینڈ کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں جس طریقہ کے ساتھ وہ شہید نوجوان ہوا ہے لیکن اس کا یہ کہتے ہیں مطلب نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کی غلطی ہے غلطی ہے پاکستان آرمی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور پاکستان آرمی ہی کی وجہ سے آزاد کشمیر آزاد کشمیر جو ایک اور امن خطہ ہے وہاں پر آپ کو آپ جب کمپیر کرتے ہیں آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر پاکستان آرمی کو سلام پیش کریں وہ بہت اچھے طریقے سے پیش کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے even پاکستان کے اندر کہتا رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مرمی رویر اپنا انٹرکشن کریں پلے پلیز کہاں سے پھون کر رہے آپ کا کیا نام ہے جی میرا نام آریف آجا کیا ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی ویلکم سر ہلو آریف آریف آلیکم پیشو سر آرپسٹ اوپال کانگریچولیشن پھولیر کشمیر پولیویٹ آر میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت اچھی ڈیبیٹ جل رہی ہے اور پوائنٹس جو آپ لوگ ریس کر رہے ہیں وہ ویلڈ پوائنٹس ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سب سے پہلے کمپلیمنٹس ٹو اباس بڑھ ساپ کے انہوں نے بڑے بولڈ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اتنی ویک ہے کہ وہاں پہ اتنا سوال کریں کہ وہاں پہ کوئی جان ہی سکتا ہے لیکن سلام ہے باس بڑھ ساپ کو اب کول کول ڈرپ ہوگی نیکس کول اسلام علیکم اسلام علیکم اپنی کول اپنی کول نیکس کول ڈرپ اسلام علیکم جی میرے ویر آپ کون ہیں اور کہاں سے بات کریں جناب میرا نام شبیر احمد ہے اور میں برمنگم جی شبیر صاحب جناب کول آتی جائیں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پورے کنٹرول اس سارے کا سارا ازاد کشمیر پاکستان کے آدم میں ہے اس کے باوجود اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ذات سمیتے ہیں خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں اس خوش فہمی کام کوئی علاج نہیں کر سکتے کور سے زادی آپ کو یعنی مذاکرات ہوتے ہیں کشمیر پر کبھی پاکستان والوں نے آپ کو مذاکرات کے ٹیبل کے قریب جانے دیا مارے کشمیری ہمارے جا رہے ہیں کبھی پاکستان والوں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کیا چاہتے ہیں گلگیت برسان ٹھائیز ہے مربع میل ان کے ڈریکٹ کبزے میں آئے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ ازاد ہیں اگر مجھے موقع جیدو سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کشمیر کانسل کے حوالے سے اور جو خودبختار کشمیر کے عامی ان لوگوں کا الیکشن دن رہنے کے جو سوال کی ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کشمیر کانسل کے بات کی اس پہ بہت سے ازاد کشمیر کے سیاستدان جو ہیں نالا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ سیمٹی فور اس کو ختم کیا جائے اور میں سمجھنا یہ بڑی ڈیبیٹبل بات ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اب جو بات آپ نے کی کہ مساوی حقوق نہیں ازاد کشمیر کو یہ بات آپ کی بڑی درست ہے میں ذاتی طور پر جماعت کی بات نہیں کروں گا ذاتی طور پر میں اس حق میں ہوں کہ ملک ازاد کشمیر کے اندر یعنی سکتے کے اندر جو بھی بندہ الیکشن لڑنا چاہے وہ اس کو فارم پر ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ یہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے تینکی بات سب مرسطہ ریکورٹ کھول رہا ہے جب پھر واقعہ ساتھ ہیں جی سر میری لائن ڈروپ ہو گئی تھی میں عارف بول رہا ہوں میرے سوال رہے گیا تھا چھوٹا سا سوال ہے کہ پی اوکے میں ہلو جی آپ سوال کریں آرہ بھائی پی اوکے میں ایک کشمیری موومنٹ چل رہی ہے اور وہاں پہ کشمیری ڈٹ کے کھڑے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کوئی آرمیٹری ڈیسیزن لیتا ہے جیسے گلگت بلتستان کا ایکسیشن کیا تو یہاں پہ بھی تو وہی کشمیری ہیں یہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ایسا کیا خوف ہے وہاں پہ تو کہتا ہے انگیان آرمی کھڑی یہاں تو آرمی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ایسا خوف ہے کہ یہاں سے کوئی کبھی آواز نہیں اٹھتی تینکیو تینکیو بہر مچ عباس بار صاحب جی آپ نے سوال سن لیا سب سے پہلے تو میں بشیر ریٹوی صاحب کے جو انہوں نے کیا تھا سوال تو نہیں تھا انہوں نے لیکن ایک سٹیٹمنٹ دی تھی وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان آرمی کے وجہ سے آج ہم آزاد ہیں وہاں پہ ان کے بغیر ہمارا کوئی شاید گزارا نہیں ہے تو ان کے یہ اتنے یعذر کروں کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرہ ہم کشمیری خود تراشتے ہیں منازل کے سنگرہ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہمیں کسی کے ضرورت نہیں ہے باقی عرف بھائی جو ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کیا عرف صاحب جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال لگا کہ ہم یہاں آرمی بھی نہیں ہے تو ہم بندوق کیوں نہیں اٹھاتے وہ مہر ریاض بار صاحب آگے پہلی بتا چکے ہیں بھائی وہ مسلمان ہیں ہمارے فوجی وہاں فوجی اتنے آٹھ لاکھ نہ سے ہی لیکن بے شمار فوجی زکشمیر میں موجود ہے صرف ہم منگلہ کے جو بارڈر ہے میٹ پر وہاں جا کر دیکھیں وہاں میں دو ڈوین فوج پڑی ہوئی ہے ایک کور میں کتن ڈوین ہوتے ہیں کتن برگیٹ ہوتے ہیں اس کا آپ خود نانتازہ کریں آرمی میں وہاں بھی ماشاءاللہ موجود ہے کورلی شاعر میں تو دنزناتی پھرتی رہتی ہے آرمی دن رات وہاں مکون کہتا ہے آرمی وہاں پر موجود نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں خصوص کشمیر نیشنل پارٹی کے طرف سے کہ ہم بندوق کے قائل لئے ہیں ہم نے بندوقیں اٹھائیں تو ہم نے ایک لاکھ سے تجاوز ہو گیا ہماری جو شاتیں ہوئیں ہماری معصوم بہنوں اور ماں کے اسمت دری ہوئی اس سے ہم نے سبق سکا بندوق مسئلہ کا حل نہیں ہے پیسول سٹرگل پیسول سٹرگل پیسول سٹرگل آپ کو تعارف کریں پلیس تو پھر وہ آپ بات کبھل کریں میں اس پہ یہ بات کہنا چاہوں گا شکریہ رٹوی صاحب اور شبیر صاحب نے جو بات کی کہ اس طرف سے لوگ کیوں کھڑے نہیں ہوتے شبیر صاحب میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نام کشمیری جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پرڈائس پر آیا ہے اور جہاں لوگ بات کرتے ہیں اور میں سمجھاؤں گے ملک آزاد کے خطے کے اندر جو لوگ ہیں وہ لوگ یعنی بڑی جردمندی کے ساتھ میں ایک بات آپ سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ نائنٹی سیونٹی فور میں جب پیپلز پارٹی بنی آزاد کی تو ہم نے اس کی مخالفت کی اب نون لیگ بنی ہے ہم اس کی مخالفت ایک بات جو میں آپ سکر سامنے یہ کیا ہے یہ یعنی کشکوتیں ہیں جن کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جو بات دیبیٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ ہمارا حصلہ ہی ہے یہ بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے میری دانیس میں کہ ہمیں اپنی توفو کے جو دانے ہیں ان کا مو مخبضہ کشمیر یعنی کشمیر بھارت کی طرف کرنے چاہیے دانیس بار صاحب آپ کو میں تھوڑا سا یہ جو ازاد کشمیر's constitution یہ جو ایک 1974 سے جانگ آتا ہے which is informed by Pakistan of course now the candidates جو بھی election کے لطا they were pre-screened and those who support کشمیر's union جو یہ کی accession to Pakistan are the only ones allowed to contest in these elections اگر free ہے ازاد ہے تو پھر کیوں آم کشمیری کیوں نہیں جو احسا لے سکتا اس election میں only people who are wanting to exceed to Pakistan are allowed so no i already said that in my point of view that everybody should have the fair chance to contest the election in ازاد کشمیر so therefore it's my views i'm not talking about my party views what my party is saying is different i am i supposed to be in the what you call that in the framework of the party but my personal views are that everybody have a right so it doesn't matter in your personal opinion the 1974 act is not something that should be pushed on to kishmiri وفادار رہیں گے accession پاکستان سے کریں گے تو آپ election وفادار پاکستان سے کریں گے آپ دیکھیں مقفوضہ کشمیر مقفوضہ کشمیر مقفوضہ کشمیر انڈیپنیڈنٹ کنٹری کشمیر از اینجور پرائم منسٹر دیکن کشمیر کشمیر از اینڈیپنیڈنٹ سٹیٹ کشمیر از اینجور پرائم مینسٹر کشمیر از اینجور پرائم مینسٹر دنیا میں جو قومیں آزاد ہوتی ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں اپنے ایکنومکس پر اگر کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو کوئی دنیا کی جتنے بھی کمیوڈیٹی اس میں پیدا ہوتی ہیں ان سب بھی کنور کر دیں آپ صرف پانی آج کے دور میں آج سے جو سب کا دور گزرچ ہے وہ فیول کا دور تھا پیٹرول کا دور تھا جن ارم مالک میں پیٹرول آیا انہوں نے پوری زندگی عیاشی کی اور دنکے کی چوڑ پر آزادی سے گزارے ہیں اور فیوچر کا جو کمیوڈیٹی ہے وہ ہے پانی اور پانی دنیا میں سب سے زیادہ کشمیر میں موجود ہے کشمیری صرف اپنے پانی ہی بیچنا شروع کرے نا مگلہ ڈیم کس کے پانی پہ چار رہا ہے ریالٹی ہمیں نہیں ملی ہے یہ کہہ دیں کہ ریالٹی دے دیں گی یا دیں گے لیکن ابھی تک ریالٹی ملی نہیں ہے صرف وہ ریالٹی جتنا پانی مقبضہ کشمیر دوسرے کشمیر سے پاکستان کے طرف اور اندوستان کے ر ریالٹی ان کے لینے شروع کر رہنا تو کشمیری یہ خوشحال اور ایک مضبوط نیشن کے طور پر دنیا کا نقشہ بہت سکتی ہے اس لیے اس سے کوئی پرشانی نہیں ہونی چاہیے جو بھر صاحب میں اس بات کی آپ کی تائد کرتا ہوں اس بات کی تائد کرتا ہوں کہ ملک کے اندر یعنی ریاست کے اندر بڑی وافر مقدار میں پانی ہے چکے گلیشیز ہیں اور پانی پہ یہ سارے معاملات چال سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر خدا کرے چلے جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ خود مختار ملک ہو جائے تو چال سکتا ہے لیکن میں جو بات یہ کہنا چاہوں کہ آپ مجھے اس ڈیپیڈ میں یہ بتائیں مجھے کنونس کریں آیا اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک ہے جو کشمیریوں کی اس طرح کی اماعیت کرتا ہے ایک ملک کو مجھے بتا دے ایک مس میں بات یہ آتی ہے نا دیکھیں جی پاکستان پاکستان کشمیریوں کی معایت کرتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کشمیریوں کی زادی کی معایت نہیں کرتا اس کو پاکستان کا سب بنانے کی معایت کر رہا اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندرسان بھی معایت کر رہا ہے چون اندرسان چاہتا ہے کہ کشمیری جو ہے اندرسان کی سب بن جائے اس وقت ہمارے پاس ایک کال در ہے جناب جی اسلام علیکم محمد رفیق برٹ لوٹن سے بور رہا ہوں جی میں عباس برٹ صاحب اور ریاض برٹ صاحب کو اسلام پہ شکر کرتا ہوں جی اور آپ سب لوگوں کو محمد رفیق برٹ صاحب بہت اچھا پرگرام چاہتا ہے بس میں نے آپ کی افضائی کرنی کی تو بیان شکریہ جناب بیان شکریہ جناب جس کو اپتہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی زادی برٹ صاحب ایک سن لیں ازاد کشمیری کی زادی برٹ صاحب اپنا سمار پرنجات رکھیں دیکھیں یہ کشمیر کونسل جا ہے جس کا کنٹرول میں نے پہلے بتایا کہ ہنڈر پرسنٹ پاکستان کے پاس ہے اس کا کوئی بنایا جو قانون ہے ازاد کشمیری کی سیمبلی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی ٹھیک ہے دوسرے لوگوں نے پاکستانی بنائیں کے قانون ازاد کشمیری والے اس پر ہوتھا لگا دیں گی تو کونسی زادی آپ کے پاس ہے جو پارلیمنٹیرین ہیں ازاد کشمیری کی جو لوگوں سے ور لے کے جاتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر باہر کر ایسی کانون ساجی کر رہے ہیں پہلے سے جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو پہلے سے وہ سان کر دیتے ہیں کہ we are for the exception of پاکستان تو پھر وہ کیسے سوال کریں گے بھر صاحب میں سوال رہے گی تو اس کا جواب بڑا ضروری ہے کہ یہ کہتے ہیں دنیا کو کوئی ایک ملک بتا دیں جو کشمیر کی ازادی کے مائد کرتا ہے میں میرے بھائی یہ کہتا ہوں ہم نے ازادی مانگی کب ہے ہم نے ازادی کے لئے سٹرکل کون کی ہے ہم ایک کی غلامی چھوڑ کے دوسرے کی غلامی میں خوش ہیں اب امریکہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہے یہ یورپ کے مثال دیتا ہوں یورپ کا انٹریسٹ کیا ہے دنیا کے ساتھ اپنی ایکنومک انٹریسٹ ہے اندوستان کی اتنی بڑی عبادی اتنا بڑا ملک وہ صرف جنگ ہی ہے بیچنا شروع کر دیں تو بلینئر بن جاتے ہیں اندوستان والوں کے اتنی بڑی عبادی ان کو کیا انٹریسٹ ہے کہ اندوستان کو نراز کر کے کشمیر لے کے پاکستان والوں کے دیں میرے بھائی جب آپ ازادی کے لئے سٹرکل کریں گے ازادی مانگیں گے تو ہمیں ہاری مدد کرنے کے لئے دوریاں میں بہت شمار ملک ہوں گے لیکن پلیز کشمیر بنے پاکستان کا نعرہ ختم کر دیں کہیں کہ ازادی چاہیے ازادی کے لئے اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیری زادی کی جنگ نہیں لڑھ رہے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی غلامی میں دیا جائے دوئے دوزوں میں تکمیل پاکستان کی جنگ لڑھ رہے ہیں ایک گزارشی مددنی کیسے تکمیل ہوگی مجھے تکمیل ہوگی کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں آپ کی بات میں وزن ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے ہلتی ہوتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کشمیر پہ وہ تک اہل ہلتی ہوگی نہیں اگر آپ مجھے موقع نہیں آپ فرمائیں نجیب فرمائیں جو یہ دیکھیں ملک پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تحریکہ زادی کشمیر کے جو نشیب و فراز ہیں اس میں البتہ پاکستان کی جو حکومتیں دمیل جو دیا وہ تو خصوصیٰ دیا جو حکومتیں پاکستان میں بنتی رہی ہیں اور میں خود مسلم کا انہیں کے باوجود بھی حکومتوں سے ہم نالاں ہیں بہت سی ایسی باتیں کی جس طرح پہلے ڈیبیٹ میں یہ بات کی گی کہ یہ چونکہ انٹرنیشنل مسئلہ تھا یہ جب مسئلہ داکہ فال ہوا اس کے بعد فوری طور پر بٹو مروم نے جب یہ شملہ مواجدہ کیا تو اس میں ملکوں کے درمیان کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی گلتی ہوئیں ان پیٹ سالوں میں جن گلتیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہلڈی ڈیبیٹ اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم یعنی جو ڈیموکریٹک اس پہ آگے بڑھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا موقف کیا اور آپ کا موقف کیا ہے میں جو بات آپ نے کی ہے کہ ایکسس ٹو پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ نینٹی فوری سیون کی پہلے کا معاملہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سنارے کو فوری طور ختم نہیں کی بہت سے لوگ پہلے مسلم کا انفرنس لگایا پیپس پارٹی لگا رہی ہے اس کے بعد جو دوسری قفتیں ہیں جو علاقے پاکستان کی وہ ساری لگا رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں لیکن میں آپ کی بات کو یہ کٹنا نہیں چاہتا آپ کا موقف میں بھی وزن ہے بہت سے لوگ ہیں اور پھر میں تو کہ آپ نے اس پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے عباس بار صاحب آئی لئے ایڈوکیٹر دادمی ہیں یہ ساری باتیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اس قسم کا مقبیٹ ہو تو مناسب نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں اب دیکھیں ملک کے اندر ایک ایسا بھی طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو خودبختار کشمیر کا امیہ ہے ہم اس ڈینائی نہیں کر سکتے بہت سے لوگ ہیں ان لوگوں کی یہ آواز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیوز ہے کہ آئندہ جب کبھی الیکشن ہوں ملک کے اندر ایسے قانون سازی کی جائے کہ ان لوگوں کو موقع ملے تاکہ وہ بھی اپنے موقع پارلیمنٹ کے اندر بیان کریں یہ تو نہیں ہونے چاہتے ہیں کہ جتنا ایکسٹ پاکستان ہے وہ سارے جائے جو آپ نے بات کی ہے ملک کے پاکستان کی زمین کا قصود نہیں ہے اکمرانوں کا قصود ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کلقتہ کی زمین کا قصود نہیں ہے وہ تو اندرستان کے اکمرانوں نے کیا تو مرشان جو اینے زمین کو قصود نہیں کرتی جو اکمران ہوتے وہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اکمران ہیں ان کی جو غلطی ہے ان کو سمجن کریں یہ پاکستان یہ مسئلہ جو پیچھ جا رہا ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں نے جو پاکستان سے بنائی ہیں وہ کشمیر کو زاد کرانے کے لیے نہیں بلکہ کشمیر کو پاکستان کے سب بنانے کے لیے کیا ہے اور انہوں نے آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ لوگ ہیں اسیمبلی وغیرہ وغیرہ دیکھیں وہ اسیمبلی اس لیے بنائی گیا ہے کہ to protect and enhance and promote پاکستانی interest in کشمیر زاد کشمیر وہ تو ماردہ کراچی کے بات کر رہے تھے اس کے تحت سارے اختیارات ماردہ پر تر پیری باتہ کے ساتھ ختم نہیں جو پاکستان نے جنگیں لڑی ہمیں میں شک کہا جاتا رہنا ہے وہ کشمیریوں کے لیے نہیں لڑی کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہ خدا میرا اپنا یقین ہے میرا جو ذاتی تجربہ ہے اس گیم میں پڑھنے کے بعد مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر کشمیر پاکستان کشمیر کو پلیٹ میں رکھے دے دیا جائے they want to accept it they are not interested in کشمیر they are interested in کشمیر issue کشمیر issue ہی اتنی بڑی آرمی کا جواز ہے کشمیر issue ہی آرمی کے لیے 89% بجٹ جو آرمی میں تر ہو جاتا ہے دیکھیں نا اگر کشمیر issue نہیں رہا کشمیر issue سال ہو جاتا ہے کشمیروں کے ازادی خودمختاری مل جاتی ہے تو اندوستان اور پاکستان کے درمیان دشمنی کس چیز کی ہے اگر دشمنی نہیں رہے گی پاکستان کے بڑی آرمی کے ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی آرمی نہیں رہی گے تو روز مرسلہ نہیں لگیں گے روز مرسلہ نہیں لگیں گے پاکستان ترقی کرے گا سیاسی قوتیں ہیں وہاں پا آئیں گے پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کوشحال ہوگا پاکستان سے اقربت افلاح سے بیماریوں دور ہوں گے یہ نہیں چاہتے میں پشتہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کے جو آلات ہیں وہ آپ کے سمنے یعنی اس کو اندوستان کی طرف سے پھر افکانستان کی طرف دوسری طرف سے کتنی تھریٹس ہیں یہ اس پر میں نہیں سمجھا کہ یہ ڈیویڈی بل بات ہے کہ ہمیں اس بات کریں کو پاکستان آرمین کو البتہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم مل کر سارے تحریک ازادی کشبیر آپ کے اپنے ویوز ہیں میرے اپنے ویوز ہیں ہمیں سب کو جہاں برطانیہ میں مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مسئلے کو آگے میں اس آخری طرح ہوں گا جی مقبول بات کا کول میں دور آنا چاہوں گا کہ ازادی سے مارا مطر سے غیر ملکی تسلط کا خاتمہ نہیں یعنی جو غیر ملکی ہیں ان کو نکالنا ہی نہیں ہے بلکہ بوک افلاس بیماری جہالت معاشی اور سماجی نامواری کو شکست دینا ہے لیکن آج کی ڈیبیٹ میں ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے اجازت میں کہہ دوں میرا عزم اتنا بلند ہے میرے کشمیری ہونے کا میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں مجھے خوف آتشے کل سے ہے کہیں چمن کو جلانا دیکھ اچھا جناب بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی ہے میں ایک بات سے یہ کہنا چاہوں گا آپ دیکھیں جس کو ہم مقبضہ کہتے ہیں اور جس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں جو علف لیتے ہیں جب ازاد کشمیر کا پرائم منسٹر یا صدر علف لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اکر رولی وہ کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر اور جمع کشمیر ایو رمین لویل بلند ہے ایک بلند ہے ایک بلند ہے جمع کشمیر اور پاکستان یہ ازاد کشمیر پرائم اب دیکھیں جب وہ پرائم دنیوں کو فرق دیکھ لیں ازاد کون ہے غلام کون ہے پھر ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں پوری دنیا میں کتنے دو سو سے زیادہ ملک ہیں ازاد کسی کے ساتھ یہ نہیں دکھا ہوا شناندی پینڈنٹanut اٹلی اے انڈی پینڈنٹ امریکا انڈی پینڈنٹ بریٹن اٹی پینڈنٹ او انڈی پینڈنٹ او سوالی آ یا کوئی کوئی نیگو کرتا ہے وہ یہ بات بوچی لیڈر کہتا ہے کہ اگر آپ کی نام کشمیر کے ساتھ عزاد دیکھا کہ ایک طور پرخواستی ہے وہ ایک کمیو کرتا ہے کہ انڈیا والی انڈیو کشمیر والی کہ میں آپ کو اس طرح کرتے ہیں اور میرے پر آپ کو اس طرح کریں گے اور ہمارے پر صلح کریں گے ایک لئے لوگوں کی بیتری کیلئے ہے اور پر آپ کو اس طرح کریں گے جناب ہم اسی پر ختم کرتے ہیں ایک جی دیبئیٹ ہوئی ہے اگلے ہفتے فرائیڈے کو آٹھ بجے آپ سے دورہ ملکات ہوگی ہماری طرف سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی